اترہ پردیش کے امروحہ جلے میں سال دویار آٹھ میں ایک ایساس مہی کھتیا کانٹ کو انجام دیا گیا تھا جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس واردات کو انجام دینے والے قاتل نے پرش محلاؤں کے ساتھ ساتھ ماسوم بچوں کو بھی نہیں بکشا تھا سب کی گردن ان کے دھڑ سے الگ کر دی تھی بعد میں قاتل گریفتار کیے گئے جو ایک جوڑا تھا جی ہاں ایک محلہ اور ایک پرش ان دونوں کو عدالت نے موت کی سجا سنائی تھی اسی معاملے میں دائر کی گئی پنر وچار جاجی کا پر سپریم کورٹ نے گروہر کو اہم ٹپنی کی ساتھ لوگوں کا قاتل کون اس ہتیا کانٹ کو انجام دینے والے سلیم اور سبنم کے وکیل اناند گروور نے عدالت سے ان کی گریبی اور اشکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی سجا میں رحم کی مانگ کی اس پر کورٹ نے کہا کہ دیش میں بہت سے لوگ گریب اور اشکشت ہے آپ یہ بتائیے سپریم کورٹ نے فانسی کی سجا دینے کے اپنے فینسلے میں کہاں گلتی کی ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگ اس موہی کھتیا کانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر آج سے بارہ سال پہلے امروہا میں ہوا کیا تھا آخر کون تھے وہ بے گناہ لوگ جو مارے گئے جلا کوتوالی چھتر میں گاؤں باون کھیڑی میں شکشک سوکت اپنی پتنی حسمی کے ساتھ اپنے پورے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے ان کی پتری شبنم کا گاؤں میں آرہ مشین چلانے والے عبدال کے پتر سلیم کے ساتھ پریم پرسنگ تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے لیکن ان دنوں کا یہ ریستہ شبنم کے پریوار کو منجور نہیں تھا کیونکہ سلیم کا پریوار حیثیت کے مطابق سوکت کے پریوار سے کم تھا اس بات سے شبنم اور اس کا پریمی کافی پریشان تھے ایک دن ان دونوں نے ایک خوفناک شاجش کو انجام دینے کا ارادہ کر لیا چودہ پندرہ اپرائل دویار آٹھ کی رات روج کی طرح شوکت کا پورا پریوار کھانا کھانے کے بعد سونے چلا گیا شبنم بھی گھر والوں کو کھانا کھلانے کے بعد سونے چلی گئی لیکن اسی رات اس گھر پر موت کا کہہر برپا جب صبح لوگ جا گئے تو شوکت کے گھر کا منجر خوفناک تھا ہر طرف لاشے بھکری ہوئی تھی گھر کا ہر ایک شکش مر چکا تھا سوائے ایک کے اور وہ تھی شوکت کی چوبی ورسیے بیٹی شبنم شبنم نے پولس کو بتایا کہ گھر میں بدماشوں نے دھاوا بول کر سب کو مار ڈالا اس نے بتایا کہ حملہ وار لٹے رے چھت کے راستے سے آئے تھے ہتیا کانڈ کی خبر اس گاؤں سے نکل کر پورے پردیش اور پھر دیش میں فیل چکی تھی پولس تیجی سے ماملے کی جانچ کر رہی تھی ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون تھے وہ کاتل جنہوں نے پورے کا پورا ہستہ کھیلتا پریوار ختم کر دیا پولس نے شبنم کے بیان کو ادھار بنا کر جانچ شروع کر دی جبکہ ان کے گھر کی چھت پر جا کر دیکھا تو جمین اور چھت کے بیچ قریب چودہ فٹ کی اچائی تھی جہاں سیڈی لگانے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا جانچ میں پولیس نے پایا کہ وہاں بھی کسی کے چڑھنے اترنے کے کوئی نشان مجود نہیں تھے چھت سے نیچے آنے والے راستے میں بھی لوہے کا درواجہ لگا تھا جسے آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا تھا بس اسی بات کو لے کر شبنم پولیس کے ریڈار میں آ گئی گھر کا مجبوط لوہے کا درواجہ توڑ کر اندر آنا ممکن نہیں تھا یعنی درواجہ اندر سے ہی کھولا گیا تھا کالڈ ٹیل نے سارا راج کھول دیا تھا پولیس نے سیڈی آر کو جانچنے کے بعد پایا کہ گھٹنا کی رات شبنم اور سلیم کے بیچ بونجہ بارک مون پر بات چیت ہوئی تھی اب پولیس کے سامنے اس موہی کھتیا کانڈ کی تصویر صاف ہونے لگی تھی پھر شبنم اور سلیم سے پوچھتاچ کی گئی پہلے شبنم اپنی لٹیرو والی کہانی بتاتی رہی لیکن پولیس نے سکتی کے بعد سلیم اور شبنم نے موں کھول دیا شبنم اور سلیم نے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے بتایا کہ سلیم نے سبنم کو جہر لا کر دیا تھا جو چودہ اپریل دوئیر آٹھ کی رات شبنم نے رات میں کھانے کے بعد گھر والوں کی چائے میں ملا دیا تھا سبھی گھر والوں نے چائے پی اس کے بعد وہ ایک ایک کر موت کے موں سماتے چلے گئے اس کے بعد شبنم نے فون کر سلیم کو اپنے گھر بلایا سلیم کلہاری لے کر وہاں آیا تھا اس نے وہاں آ کر بڑی ہی بے رحمی سے شبنم کے سبھی گھر والوں کے گلے کاٹ دیے یہی نہیں وہاں موجود شبنم کے دس ورشے بھانجے کو بھی گھلا گھوٹ کر مار ڈالا جہر کی پوستی بعد میں سبھی مردکوں کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ہوئی تھی پندرہ جلائی دوئیر دس جلہ عدالت امروحہ اس گھٹنا کو انجام دینے والے شبنم اور اس کے پریمی سلیم کو گریفتار کر لیا گیا تھا دونوں پر سموہی کھتیا کا مقدمہ چلایا گیا اس معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے امروحہ کے تتکالی نجلہ جج اے اے حسینی نے شبنم اور سلیم کو معاملے میں دو شکرات دیا اور ان دونوں کو سجائے موت سنائی دونوں کو فانسی دیے جانے کا فرمان دیا جب یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں بھی اسی سجا کو برقرار رکھا گیا جب اس قاتل پریمی جوڑے کو ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی تو ان دونوں کے وکیل نے سپریم کورٹ میں جاچکا دائر کی لیکن سپریم کورٹ نے بھی فانسی کی سجا کو برقرار رکھا